اسلام علیکم آئی یوٹیوب فینلی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی پرینڈنگ میں جا رہا ہے یہ کیک فائر کیک اس کے حوالے سے میں ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کیک کس طرح سے بنتا ہے یہ فائر پیپر کہاں سے ملتا ہے اس کے پرائس کیا ہے یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے تمام انفارمیشن میں نے اس ویڈیو میں شامل کی ہے اگر آپ لوگ بھی اس کیک کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہیلک ہو رہے گی تو یہ ہے جی فلیش پیپر اور یہ ڈیفرنٹ سائزز میں اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے سائزز کے اکانڈنگ یہ اس کے پرائس بھی ہوتے ہیں یہ سائز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فور بائی فور انچز کا ہے اور اس کی ایک پیس کی پرائس ون ففٹی روپیز ہے یہ ون ففٹی روپیز کا میں نے ایک فائر پیپر لیا ہے اور یہ سیکس پیپر مجھے شاید سیکس ہنڈر کی ملے تھے تھوڑا سا انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ دیا تھا اور یہ شاپس پر اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کو آن لائن ہی مانگوانا پڑے گا پہلے میں نے دراز سرچ کیا تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو پھر میں نے ڈائریکٹ ان سے کانٹیک کیا ان کے وینڈر سے تو انہوں نے مجھے ایک کھنٹے کے اندر یہ فائر پیپر جو بھیجوا دیا تھا کیونکہ میرے پاس ارجن آرڈر تھا تو مجھے جلدی جلدی یہ سارا کام کرنا تھا اور آپ کو پتہ ہے دراز پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ہر سائز آویلیبل ہے آپ آرام سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں دراز پر آن لائن اور جو بیکنگ کا سمان دیتے ہیں وہاں بھی آپ دھوڑنے گا کیونکہ میں نے بھی کافی دھوڑنے کے بعد یہ سرچ کیا تھا اور ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ہانیس کے نام سے ان کا تھا شاپ تو وہاں سے آپ لوگ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں میں آلفابیٹ کٹ کرنے کے لیے رنگ بنا رہی ہوں اور بجے نام لکھنا ہے اور ایک فوٹو فریم بنایا ہے دونوں ہی میں کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی طریقہ کہ کس طرح سے میں نے شیئر کیا ہے پہلے میں نے فائر پیپر کو فور فولڈ کیا کیونکہ فور آلفابیٹ چاہیے میں فور رنگ کٹ کروں گی اور یہ کوکی کٹر سے میں نے اس کی مارکنگ کری ہے اور بس اس کو سمپل میں نے راؤن میں کٹ کرنا ہے اذا فائر پیپر کافی ایکسپینسی مجھے لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے بڑی احتیاس سے اسے یوز کیا بلکل بھی میں نے اسے ویسٹ نہیں کیا آپ لوگ اسے آرڈر کریں تو آپ بڑے سائز کا آرڈر کریے گا کیونکہ لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے تھیم رکھتے ہیں کوئی پچر کے کیوں پر لگواتا ہے کوئی فریم مربا کے لگواتا ہے کوئی بہت سارے الکھاپیٹ لکھا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنڈ 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 ہوتی ہے تو اب یہ تھی ہوگا کہ آپ ایک بڑا پیپر لے لیو اور اس کو اپنی مرزیاں کٹ کر لیں یہاں چھوٹا پیپر تھا تو میرا تھوڑا سا ویسٹ بھی ہوا تھا پیپر اور پھر انسل تکڑوں کو میں نے بعد میں چلا کے بھی دیکھا تھا جسے ہیں تو safari سے جل رہے تھے اچھا مجھے لینا ہے فونڈنٹ فونڈنٹ کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ کے لیو اور اسے کریم کک کے اوپر ہوں پر بھی لگایا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی آپ کے�� ساتھی شیئر کریں گی جیسے ہی مجھا اس طرح آرڈر ملتا ہے تو وہ طریقہ میں آپ کے réduقے ہوں گے کہ کس طرح سے کریم کک کے اوپر اسے لگایا جاتا ہے وہ فونڈنٹ کو بھیدھنے کے باس سیم اسی کوکی کٹر سے میں اس کو راؤنڈ میں کٹ کریں گے اور پیپر کو آپ تھوڑا سا بڑا رکھیں گے تاکہ آپ کو سٹک کٹنے میں سانی ہو اور فونڈن کو آپ تھوڑا سا تھک بیگئے گا کیونکہ میرے پاس فونڈن بہت کم تھا اور میرے آرڈر کافی سارے تھے اور سب میں مجھے فونڈن یوز کرنا تھا تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا بیلا ہے لیکن یہ درائی ہونے کے بعد اتنے اچھے طرح سے سیٹ ہو گیا تھا مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اتنا زیادہ فونڈن ویسٹ کرتی کیونکہ یہ کھانے میں تو آئے گا نہیں کیونکہ سوڑا الگ لگانا ہے تو بس ہی اتنا میں نے اس کو بیلا ہے اور فور ایلفہ بیٹ میں کٹ کروں گی اور ایلفہ بیٹ کے لیے تو آپ کو یاد ہو آپ کے پاس ایلفہ بیٹ کٹر ہونا چاہیے یا مول جو ہوتا ہے جس میں فونڈن ہن پل کر کے ایلفہ بیٹ نکالتے ہیں اچھا اب ہمیں سائٹ میں اس میں سٹرپ لگا رہی ہیں اب آپ چاہے تو پتلی پتلی پتلیاں کٹ لیں یا پھر آپ اس کو راؤن میں بیل لیں جس طرح سے ہم بیلتے ہیں موٹی موٹی سی ریبن ٹائپ وہ بیل لیں یا پھر آپ اس طرح سے سٹرپ کٹ کر لیں میں نے بھی سٹرپ کٹ کر کے لگائی کیونکہ آپ کو پیتر میں بہت کنجوسی سے فونڈن یوز کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس بس اتنا ہی فونڈن تھا اور مجھے یہ سب اسی پر اپلائی کرنا تھا تو یہ ہم نے بہت ہی پتلی پتلی سٹرپ کٹ کری ہیں اب ان سٹرپ کی مطلب سے میں نے جو یہ راؤن بنایا ہے ان کو بورڈرز میں دھوئی یہ بورڈرز بنانا ہے بہت آسان ہے کچھ بھی نہیں بس صرف آپ نے ہلکا سا پانی لگانا ہے برش سے اور اس کے سائٹ پہ آپ نے یہ سٹرپ کٹ کیا ہے یہ لگا گیا ہے کیونکہ فونڈن آپ کو پتہ ہے بہت آسانی سے انڈل ہو جاتا ہے جو مرضی چاہے آپ فونڈن سے بنا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب لوگ فونڈن کے کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس سے ڈیفرن ڈیفرن چیزیں بہت آرام سے بن جاتی ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بن گیا بس آپ نے اس کو ہاتھوں سے ہلکا سا پریس کر کے پیسٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا ایک چھوٹا سا فریم ٹائپ بن گیا ہے کٹوری سا اور یہ ہم اس کو کھڑا کریں گے کیونکہ یہ ڈرائی ہو جائے گا بہت آسانی سے کھڑا ہو جائے گا کھڑا کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی کہ اس طرح سے میں نے اس کو کھڑا کیا تھا بہت سیمپل طریقہ ہے تو بس جتنے بھی آپ نے آلفابیٹ کٹ کرنے اس طرح سے آپ نے یہ کٹوریاں بنا لیے نہیں ہے ایسے جب میں بنا رہی تھی تو مجھے سب سے زیادہ مشکل یہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو کھڑا کیسے کروں گا لیکن جب ہم کوئی کام کر دینا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی وقت ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام ایسے کرنا ہے اچھا یہ آپ کٹر دیکھ رہے ہیں یہ جی نائف ہے میرا جو ٹوٹیا تھا تو میں اس کو اب اس طرح سے استعمال کر رہی ہوں یا ایتا کٹر تو کبھی کپر ایسی ٹوٹی وی چیزیں بھی آپ کے کام آ جاتی ہیں کیونکہ میں بہت کم فونڈنٹ کے ٹولز یوز کرتی ہوں فونڈنٹ کے ٹولز کا کوئی ایڈ نہیں ہے آپ کتنے زیادہ ٹولز خریدیں گے تو میں اسی طرح سے کام چلا رہی ہوتی ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے اگر آپ کرنے کھڑے ہو تو میں اس کو کھڑا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے تاکہ اگر آپ لوگ بھی فارس ٹائم فائر پیپر کا کیک بنا رہے ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو بس ان فریمز کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد جب اس کو آپ کھڑا کریں گے فریم کیک بوٹ پر تب آپ نے یہ لگانا ہے بلکل لاسٹ میں ہم یہ پیپر لگائیں گے فوٹو فریم میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کیا کیکہ ظاہریں پرسنل پچھر ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھانی سکتی لاسٹ میں میں دکھاؤں گی آپ کو فوٹو فریم بنانے کے بعد تو یہ آلفہ پیٹ کو بنانے کا طریقہ بھی ویسی ہی ہے جیسے آپ نے فوٹو فریم بنانا ہے فوٹو فریم بھی بلکل اسی طرح سے بنے گا آپ جس سائز یہ آپ نے پچھر لگانی ہے اس سائز کا آپ نے یہ ڈاؤن بنایا تو وہاں میں نے سکوائر بنایا تھا فور بائی فور سائز کا اور پچھر میں نے فور بائی فور سائز کی ہی پرنٹ کروائی تھی اور پیپر تو آپ کو بتا ہے میں پاس فور بائی فور سائز کا ہی تھا تو ایلفہ پیٹ میں نے سارے اس طرح سے کٹ کر لیے بڑا سان طریقہ یہ لگانے کا پہلے آپ سارے فل کر لیں اور اس کے بعد آپ سب کو ایکسٹر کٹ کر کے ایلفہ پیٹ نکالیں اور یہ بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئے ہیں میں نے رات میں یہ سب بنا کے رکھے تھے اور صبح میں نے سارا اس کا پیسٹنگ کا کام شروع کیا تھا تو آپ نے بھی یہ کام رات میں کر کے رکھنا ہے یا ایک دھن پہلے کر کے رکھنا ہے اگر آپ فونڈنٹ کو اسی وقت اپلائے کرو گے تو یہ آپ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ فونڈنٹ کو ڈرائے لازمی کرنا ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے یہ اتنا سوفٹ ہوگا کہ آپ اس کو کھڑا نہیں کر پائیں گے پھر کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کو دینے پڑے گی مجھے کسی قسم کی کوئی سپورٹ دینے کے ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ یوٹیوب پہ فائر پیپر لگانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا بس ایسی رف سی ویڈیوز بنی ہوئی تھی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کس طرح سے بناوں گی تو میں خود ہی بس اپنا دماغ چلا کے سارا کام کرتی جا رہی تھی تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ کے لیے کہ اگر کوئی فائر کیک بنائے تو اسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو اور آپ لوگ میری ویڈیو سے آسانی سے اچھا سا فائر کیک بنالیں کیک بولے گا آپ ایسا ہی بنائیں گے اس میں کوئی ہارڈن فاس نہیں ہے کہ ایسا کیک بنانا چاہیے ویسا کیک بنانا چاہیے جو آپ کو ڈیکوریشن دی جائے آپ ایسا ہی آرہام سے کیک بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کیک پورٹ کے پیچھے رکھنا ہے اور باقی سب چیزیں ہم نے آگے رکھنا ہے تو یہاں میں نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیا اور ویڈیو انتہائی رف بنی ہوئی تھی کیونکہ میرا سارا فوکس جو تھا وہ فائر پیپر بنانے اور لگانے کیا آپ کو کسا شیئر کرنا تھا اور اس کے کہاں سے لیتے ہیں اور اس کے پرائزز میں تھا کیونکہ میں بھی جب لے رہی تھی تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ کہیں بہت زیادہ ایسپینسف نہ ہو کیونکہ کسٹمر سے پیسے لینا بڑا مشیل کام ہے تو یہاں میں نے سارا اپنا کیک کمپلیٹ کر لیا تھا جیسے جیسے انہوں نے مجھے کہا تھا کچھ کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں لوگ اس کے کو بہت زیادہ آرڈ کر رہے ہیں ابھی لاس کچھ دن پہلے میں نے سیکرٹ میسج کیک بنایا تھا وہ لوگ کو یہ آپ نے بہت پسند کیا اور وہ بھی بہت ٹرینڈنگ میں میں نے سارے میسج کیک بنایا ہے اب میں بنا بنا کے بور ہو چکی ہوں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ابھی تک وہ چل رہا ہے اور ہر کوئی سیکرٹ میسج کیک بنا رہا ہے تو وہ بھی ویڈیو آپ لوگ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں نے وہ ویڈیو بنائی اور آپ کو بہت پسند کیا ہے اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر رہی تھی کہ آپ لوگ فائر کیک بھی بنائیں یہ ب کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ لوگ الام سے میری ویڈیو دیکھیں لائک کریں اور اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی جب فائر کیک بنائیں تو انہیں کوئی مشکل نہ ہو تو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے میری ویڈیو کو اور اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی انفارمیٹیو لگے تو آپ اسے لائک ضرور کرتیے گا بھی تو یہاں میں کی بور پر لگا رہی ہوں پانڈنٹ پانڈنٹ لگی اسٹرپ لگائی ہے پانی لگایا پانڈنٹ لگ ہایا اب میں نے جو ایلخابٹ کر کے رکھے تھے وہ میں اس فانڈنٹ کے اوپر رکھوں گی اور یہ آرام سے پیسٹ ہو گئے تھے آرام سے یہ ڈیلیور ہو گئے نہ گیرے نہ ہیلے کچھ بھی نہیں ہوا اور میں نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی صرف فانڈنٹ پر پانی لگا کے میں نے یہ اپنے سارے رنگ رکھ دیئے تھے اور بہت اچھی طرح سے پیسٹ ہو گئے تھے یہ کیونکہ فانڈنٹ اتنا اچھا ڈرائی ہوا ہوا تھا اور بہت لائٹ ویٹ کے تھے اگر آپ نے ہیوی بنائے ہوتے تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی اسے ایڈجسٹ کرنے میں لیکن مجھے کسی قسم کے کوئی مشکل نہیں ہی بہت آسانی سے بن گئے تھے تو آپ اس کو کوشش کریں گا کہ لائٹ ویٹ کا ہی بنائیں تاکہ یہ آرام سے کھڑے ہو جائے کیونکہ فانڈنٹ کے اوپر فانڈنٹ کی کوئی بھی چیز آپ اپلائے پر بہت آسانی سے لگ جاتی ہے صرف پانی لگایا کوئی میں نے گلو یا کوئی ایڈیبل گلو کچھ بھی نہیں لگایا سی پانی سے ہی میں نے اس کو اس طرح سے کھڑا کیا دیکھنا چھنا بھی کتنا پیاری لگ رہی ہے یہ مرتفع لکھے ہوئے بہت زبردست مارا یہ کئی بنا تھا بہت بیارا لگ رہا تھا اور کسٹرم نے بہت اچھا فیڈ بیک کیا تھا یہاں میں نے ان کی پیچر کچھ اس طرح سے لگا دی تھی ریٹ ویٹ کے اوپر تو وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی پچھے بہت زبردکت لگ رہی تھی میں نے آپ کو بسا شیئر دی کی کیونکہ زہرے پرسنل پچھر ہوتی ہے تو وہ میں شیئر نہیں کر سکتی بس اسے بھی سپورٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر فوننٹ رکھا پانی لگایا اور پانی لگا کے میں اس کو سٹینڈ کیا لیکن سٹینڈ یہ آرام سے نہیں ہو سکتی پچھے آپ کوئی نہ کو سپورٹ دینی پڑے گی کیونکہ پچھر کافی پڑی تھی اور یہ اس طرح سے پھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ چھوٹے تھے وہ اپنے ہی اس سہارے سے پھڑے ہو گئے اس کے لیے میں نے کیا کیا پچھے اسٹک لگی اسٹک کو لگانے کے لیے بھی میں نے فوننٹ رکھا پہلے فوننٹ کی بال بلائی اور پھر اوپر نیچے دونے طرف میں نے فوننٹ کی بال لگا کے اسٹک سے اس کو سہارا دیا جیسے فٹو فرم کے پچھے اسٹک لگی آپ نے پیپر لگانا ہے پیپر جو آپ نے کٹ کر کے لگا ہے پس آپ نے پیپر لگانا ہے اسٹک کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ایسے لے لیں جو یہ پیپر چپک سکے پہلے سامنے میں نے وائٹ کریم ہلکی لکی برش سے لگا کے اسے پیپر ٹچ کر دیا تھا بہت زیادہ نہیں بس ہلکی ہلکی سے لگائی تھی اور یہ ہے میرا پیار آسکتی میرا کیک کیسا لگا آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیسے گا اور سکے فرینز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں گا تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ بہت سکے اور میری چینل کو سپورٹ ہو سکے اللہ حافظ